اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ فٹ رہیں تو گائز نوک نیز ہونے کے جو کارن ہے وہ آپ کی نیز میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اب یہ میرے نیز ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ان میں گیپ ہے دیکھ سکتے ہو آپ تو جو نی ہے ہماری وہ ایک ہنج جوائنٹ ہے صرف اس کا کام یہ موو ہونا ہے بینڈ ہونا ہے اس کا کام صرف تو نی میں کبھی پرابلم نہیں ہوتی اگر ہمارے نیچے پرابلم ہے یا اوپر پرابلم ہے تب بیچ میں یہ پرابلم آتی ہے نوک نیز کی نیچے سے اگر آپ کے فیٹس جو ہیں اگر وہ اندر کی طرف گرتے ہیں اگر وہ اندر کی طرف گرتے ہیں تو آپ کی نوک نیز ہوں گی اس کے لئے آپ کو آپ کے پنجے میں جیسے کی ویکنیس ہے آپ کی جو فیٹ ہے آپ کا ایسے گرتا ہے اس لئے آپ کو اس کی میں ایک سائز بتاؤں گا اور جو دوسرا جو ہے وہ اوپر تو ہمارے ہپ اب ڈکٹر جو مسل ہیں وہ ویک ہوتے ہیں تب یہاں سے ہماری بون جو ہے وہ روٹیٹ ہو جاتی ہے گئیز تب ہمارے نوک نیز ہوتے ہیں تو یہ نوک نیز جو ہیں یہ جو لوگ ہیں جو آرمی میں فورسز میں جانا چاہتے ہیں وہ لوگ صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری نوک نیز صحیح ہو جائیں تاکہ ہم جو میڈیکل میں فٹ رہیں پر ایسا نہیں ہے گائز یہ سب کو صحیح کرنے چاہیے جن کے بھی نوک نیز ہیں بھلی انہیں کسی فورس میں جانا ہے چاہے نہیں جانا وہ نوک نیز صحیح کرنے ضروری ہیں کیونکہ آگے چل کے جو ہیں یہ نوک نیز یہ جو روٹیشن ہے ہماری جو بون ہے ہماری ایسے روٹیٹ ہو رہی ہے اس وجہ سے کئی پرابلم دائیں گے آپ کو آپ کی نیز میں پرابلم آئے گی آپ کو اور آپ کے کمر میں بھی آپ کو جو ہے پرابلم آئے گی تو یہ صحیح کرنا بہت ضروری ہے تو آج میں آپ کو دونوں کارن اور دونوں کی جو ایکسائز بتاؤں گا کہ اگر فیٹ سے پرابلم ہے تو نوک نیز کیسے صحیح ہوگی اور اگر ہپ سے پرابلم ہے تو نوک نیز کیسے صحیح ہوگی تو جن کے بھی نوک نیز ہیں جب بھی وہ سکوٹ کرتے ہیں تو ان کے نیز کیا اندر کی طرف ڈراؤپ ہوتے ہیں تو یہ کئی لوگوں کو پرابلم ہے جم میں اور یہ ہپ ایپ ڈکٹرز ویک ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو جیسے کی اگر کوئی سکوٹ کر رہا ہے ایسے اور جب وہ لیف ایسے ڈراؤپ نیز ہوتے ہیں ان کے اور اٹھتے ٹائم وہ ہوتا ہے ایسے ان کے نیز اندر کی طرف ڈراؤپ ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ وائیڈ اسٹانس کر کے اسکوٹ کرنی ہے سومو اسکوٹ جس کو بولتے ہیں سومو اسکوٹ زیادہ آپ کے جو ہے ہپس پہ زیادہ اثر کرتی ہے اس لیے وائیڈ اسٹانس کر کے آپ کو جو ہے اسکوٹ کرنی ہے اس سے آپ کا یہ ابڈیکٹرز مسل بھی جو ہیں سٹریچ ہوں گے اس کے بعد آپ کو اسے ہیں تو جنکے بھی گائز سأجر ہپ آبٹکٹرزوس ٹائم اگر ویک ہے تو وہ یہ یہ ایک ریزیسٹنس بینڈ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے ایک ریزیسٹنس بینڈ ڈالا ہے اور اسے اس طریقے سے سٹریک یہ ہولڈ رکھنا ہے آپ کو یہ ہولڈ آپ کو سکسٹی سیکنڈ 50 ڈو سکسٹی سیکنڈ پہ اس کے تین سیٹ کرنے آپ کو اس ہولڈ یہ اس سے جو ہے آپ کے ہی پر ڈالس مسل بہت سٹرونگ ہو جائیں گے تو اس کے 50 ڈو سکسٹی سیکنڈ ہولڈ کے آپ کو تین سیٹس کرنا ہے جب بھی آپ سکوٹ کریں یا پھر رننگ کریں اس سے پہلے یہ ضرور کریں اس کے بعد جو ہے آپ کے ہٹس کے لیے تو ون لیکگ گلوٹ بریت بلانا ہے آپ کو موسیقی موسیقی آپ 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 موسیقی آپ پھر اگر آپ کا انہوں نے اپنے لائف سٹائل میں ڈالنا ہے یہ چیز ڈال لینی اپنے لائف سٹائل میں کی جب بھی انہیں چلنا ہے تو اپنے جو ہے پنجوں میں تھوڑا پریشر دے کے چلے نہ کی پورے پورے فیٹ پہ تو ہمیشہ پنجوں میں پریشر دے کے چلنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کاف ریز کرنے ہیں کاف ریز کی ایکسرائیز آپ کو کرنے ہیں سلولی آپ کو یہ کرنا ہے بلکل اوپر شٹر اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنے پنجوں پہ آپ کو اپنے پنجوں پہ آکے جو ہے اپنی سڑھیاں چڑھنی ہے تو آپ اپنے پنجوں پہ سڑھیاں چڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ پنجوں پہ ہی واپ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کے پنجیں میں سے کافی سٹریندھ ہا جائے گی اور آپ کے جو فیٹ ہے وہ ڈراپ ہونے کی بجائے سیدھا رہے گا تو یہاں سے بھی آپ کی پرابلم صحیح ہو جائے گی تو یہ ایکسائز آپ کو کرنی ہے یہ تین سے چار مہینے آپ اس کو دیجئے تب جا کے آپ کو کچھ ریزلٹ دیکھے گا آپ نے بہت سارے ٹائٹل دیکھے ہوں گے ایک ہفتے میں ایک مہینے میں نوکنے سے ایسا نہیں ہوتا یہ باڈی پوشچر ہے یہ کوئی ربڑ کا پتلا نہیں ہے جو آپ جیسا مرجی گھما دو گے ایک ہفتے میں تو یہ باڈی کا پوشچر ہے اسے ٹائم لگتا ہے تو آپ اسے تین سے چار مہینے دیجئے ایک طریقے سے یہ ایک سائزز آپ اپنے روٹین میں ڈال لیجئے اور دھیان دیجئے کہ میں کیسے چل رہا ہوں اور کیسے میرے فیٹ اگر ڈراپ ہو رہے ہیں تو میں کیسے سیدھے کر کے ان کو چلوں تو یہ آپ ساری چیزیں اپنے لائف سٹائل میں ڈالو گے تب آپ کو چینجز دکھیں گے تھانکیو گائز